بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت میں جو نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے وہ ایک تو پشاور بورڈ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور دوسرا اپٹ آباد بورڈ کی طرف سے اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹس ہے اپلائی کرنے کی ایک بورڈ کی اٹھائیس جنوری ہے اور دوسرے بورڈ کی اکتیس جنوری ہے یعنی کہ جنوری کے آخر آخر تک آپ دوسرے بورڈ کی جو ری چیکنگ کی جو ڈیٹس ہوگی یا ری ٹو سو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یقین ہے پیپرز میں آپ کی چیکنگ صحیح نہیں ہوئی تب تو آپ اپلیکیشن دیجئے فیس بھی بھرئیے دیکھئے اب ایک بورڈ کی ایک پرچے کی فیس چھے سو روپے ہے اور پشاور بورڈ کی ایک پرچے کی فیس پانچ سو ہے یعنی کہ پانچ سو سے چھے سو روپے فی پرچہ ہے تو یاد رکھئے کہ جتنے بھی آپ کی سبجیکٹس ہیں اس حساب سے آپ اس چھے سو کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے اتنے پیسے بھی آپ بھر بھر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ری چیکنگ یا ری ٹوٹلنگ میں ہوتا کیا ہے سو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس سے پہلے میں تین سے چار منٹ کی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیلی ویڈیو ہے پلیز آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجئے وہ ری چیکنگ یا ری ٹوٹلنگ کے حوالے سے ہے کہ ری ٹوٹلنگ میں آخر کیا چیک کیا جاتا ہے جو اتنے فیس لے رہے ہیں پلیز اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ آپ اپلائی کیجئے اگر آپ نے ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے دو ویڈیو جس میں بنا چکا ہوں ان کے لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں ان کی لنکس مل جائیں گے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تک کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ری چیکنگ یا ری ٹوٹلنگ میں اصل میں ہوتا کیا ہے کیا چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اپلائی کیجئے فیس بھی آپ کے سامنے ہیں ڈیرز بھی آپ کے سامنے ہیں سو پلیز امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ بورڈز ایسے ہیں جن میں آپ کو ری ٹوٹلنگ کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے جبکہ کچھ ایسے ہیں جن میں آن لائن کی جو فیسیلٹی ہے وہ آویلیبل نہیں آپ کو آف لائن ایک فارم آپ کو ڈاللوڈ کرنا پڑے گا وہیں سے تو پشاور بورڈ کا جو نوٹفیکشن جاری کیا گیا وہ اس کا لیک نیچے دیا ہوا ہے اس کے مدد سے اس میں طریقہ بھی لیکہ ہوا ہے پشاور بورڈ میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کی جو سہولت ہے وہ پشاور بورڈ نے دی ہوئی ہے لیک آپ کو ریچے مل جائے گا جبکہ اپٹراباد بورڈ کا جو فارم ہے وہ فارم آپ کو دوملٹ کرنا ہوگا اس فارم کا لیک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا اس پر آپ کلک کر کے آپ فارم � کہ یہ جو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ ہر بورڈ کا نہیں ہے چند بورڈ کا ہے جبکہ آف لائن آپ کو ایک فارم مل جائے گا ری ٹوٹلنگ فارم آپ کو مل جائے گا بورڈ کی ویب سائٹ پہ اسے ڈاؤن لڈ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپٹر آباد بورڈ کا اور پیشاور بورڈ کا جو ہے وہ لنک نیچے دیئے ہوئے ہیں ان پر اپلائی کر کے آپ کو لاس ڈیرس بھی مل جائیں گے آپ کو مکمل طریقہ بھی مل جائے گا آپ کو لیکس بھی مل جائیں گے آپ اپلائی کر سکتے ہیں مزید اگر کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ نے جو کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ